پر جاتے ہیں جو فائدے ہیں وہ تو ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیا سکون نہیں دے پاتی ہے وہ سکون ہمیں اس در سے مل جاتا ہے اور جا کے آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کی ہسٹری میں کہ جو واقعات اور کرامات ہیں اس میں دنیا کا ایک دولت مند انسان ہر کنٹری گھوما ہر جگہ اور دنیا کی ترقی آفتہ مشینوں کو لینے کے بعد بھی پریشان تھا کہ میں کسی تلاش میں ہوں گھومتے گھومتے جب بارگاہ امام رضا میں آیا تو آ کے کہتا ہے ایسا لگتا ہے جو میں تلاش کر رہا تھا وہ مل گیا کیونکہ اس لئے کہ اس بارگاہ میں آنے سے سکون ملتا ہے ہے یا نہیں ہے تو انسان سکون کے تلاش میں جاتا ہے زیارات پہ جاتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے تو اس نے رسول سے آ کے کہا کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں لیکن یا رسول اللہ دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے ساٹھ سال ستر سال سو سال ایک سو دس سال بہت زیادہ ہم اگر اپنے اوپر تھوڑا سا بھروسہ رکھیں ڈائٹنگ اچھی کر رہے ہوں وردش کر رہے ہوں جیم کر رہے ہوں ہر چیز پہ پھر بھی یہ یقین نہیں ہے جب مر جائیں گے جنت میں درجات ہیں جس درجے پر آپ ہوں گے وہاں ہم نہیں ہوں گے اور ہمیں جب آپ کی زیارت کا شوق ہوگا تو ہم کیا کریں گے اور آپ سمجھئے گا تو اس واقعے سے ایک چیز اور مل گئی کہ جنت میں بھی درجات ہیں اور ہم یہی تو دعا کر رہے ہیں بی بی سے کہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے نہیں کیونکہ جنت میں جانا یہ تو ایک معمولی سا عمل ہے کوشش کرو مل جائے گا لیکن بلندی درجات آپ کے ہاتھوں میں ہے لہذا اصحاب حسینی نے کیا کہا کہ ہمیں جنت نہیں پھر کیا مانگا کہا قرب حسین چاہیے سب سے بڑی ترقی سب سے بڑا مقام کیا ہے کہ حسین کے جوار میں رہیں حسین کی بارگاہ میں رہیں یہ سب سے بڑی انسان کی خواہش ہوتی ہے تو امام رضا علیہ السلام کی بہن کی زیارت میں جب ہم یہ پڑ رہے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے وہ درجات جو جنت میں ہے آپ کی صفات کی بنیاد پر لہذا ایک بات ثابت ہو گئی کہ اگر بلندی درجات چاہیے تو انہی کے در پر آنا ہوگا کامیابی چاہیے تو انہی کے در پر آنا ہوگا معصوم نے اشارہ کیا امام رضا علیہ السلام نے آپ فرماتے ہیں اونکا لزعیف تمہارا مدد کرنا لزعیف کمزور انسان کا من افضل صدقہ صدقے میں بہترین صدقہ ہے ہمارا ٹاپک صدقے کے بینفٹس اور اس کے فائدے نہیں ہیں لیکن اتنا معلوم ہے کہ ہر بندہ صدقہ نکالتا ہے اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے کہا جب ہم ایک چھوٹا سا معمولی سا صدقہ دیکھیں ہم اپنے اعتبار سے نکالتے ہیں وانہ خدا کی بارگامی یہی بہت عظیم ہوا کرتا ہے لہذا جب ہم نکالتے ہیں اپنی سلامتی کے لیے تو ہم اسی یقین کے ساتھ تو نکالتے ہیں کہ ہماری جان مال کی حفاظت ہوگی کہا صدقے سے اتنا فائدہ تو ہوتا ہے لیکن ان صدقات میں سب سے افضل صدقہ کیا ہے کہا پیسہ نہیں ہے بلکہ مدد کرنا ہے لہذا معصوم سے ایک شخص نے آکے کہا کہ مولا سب کے پاس پیسہ ہے یہ لوگ صدقہ نکال دیتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم اس فضیلت سے محروم رہ جائیں معصوم نے بتایا کہ صدقے کا کونسپ صرف پیسہ نہیں ہے کہا اللہ نے تمہیں بہترین چہرہ دیا ہے اس پر اس چہرے کی خوبصورتی ہے مسکراہت ایک بندہ مومن سے اگر مسکرا کے مل لیتے ہو یہ بھی صدقہ ہے جب آپ سوچیں وہ الگ بات ہے کہ آج زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ہستے رہیں تو اپنوں کو دیکھ لیکھتے ہیں تو ہسی غائب ہو جاتی ہے یہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ افضل صدقہ کمزور کی مدد کرنا ہے ایک انسان پریشان ہو اگر آپ مسکرا کے مل لیجئے اسے سکون مل جاتا ہے یہ اسے سکون دے دینا بھی صدقہ کہلاتا ہے تو یہ واقعے سے ایک معصوم نے پیغام دے دیا کہ یاد رکھو صرف اور صرف پیسہ دولت ہی صدقہ نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ چائنہ والوں کی ایک مثال ہے وہ کہتے ہیں اگر کوئی آپ سے آ کر مچھلی کھانے کی خواہش کرے تو آپ اگر اسے کھلا دیں گے وہ چلا جائے گا لیکن پھر دوبارہ جب اسے کھانے کی ضرورت ہوگی تو پھر آپ کے پاس آئے گا تو کہا پھر کرنا کیا چاہیے کہا اسے مچھلی پکڑ کر مت کھلاو بلکہ اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو کیا کردو مچھلی پکڑنا سکھا دو جب اسے ضرورت ہو تب پکڑے گا اور اپنی ضرورت کو پورا کرے گا معصوم اس حدیث میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں تمہارا ضرورت من کمدور کا مدد کرنا بہترین صدقہ ہے اب انسانوں کو اگر آپ آ کے ڈیوائٹ کریں گے تقسیم کریں گے تو انسان کئی قسموں میں تقسیم ہوتا ہے کچھ انسان عالم ہے کچھ انسان عالم نہیں ہے کچھ انسان ماہر ہیں